الائشوں سے تیار کردہ آئل کی بھاری کھیپ پکڑی گئی ہے اس آئل سے بچوں کے لیے نمکو مچھلی پکوڑے تیار کیے جاتے ہیں کفیہ اطلاع پر ڈیڈی فوڈ آثورٹی نے گجمتہ ناکے پر یہ کاربائی کی ہے فوڈ آثورٹی نے چوراسی سو لیٹر مزرے صحت آئل ضبط کر لیا ہے گاڑی نمبر الارو نو سات سفر ایک پر لائے گیا کھلا آئل تحویر میں لیا گیا ہے جبکہ رینسٹ آئل کو بائیو ڈیزل میں استعمال کے بجائے فوڈ چین کو فروپ کی اطلاع تھی مزید کیا اس حوالے سے تفسیرات سامنے آئی ہیں جان لیتے ہیں رزوان نفی سے جی رزوان آگاہ دیجئے کر جبکہ پنجاب پورٹ آرٹی کی ٹیم نے بچوں کی نمکو مچھلی پکوڑوں کی تیاری میں استعمال ہونے والے الائشوں سے تیار کردہ آئل کی بھاری کھیپ ہے جو کہ بجومتہ کے علاقے سے گاڑی کی ریکی کرتے ہوئے قبضہ میں لی ہے اور آٹھ ہزار چار سو لٹر سے زائد مزید صحت آئل ہے جو کہ قبضہ میں لے کے پنجاب پورٹ آرٹی کے دفتر میں منتقل کر دیا گیا ہے اس حوالے شیئرمن پنجاب پورٹ آرٹی علی رضا حاکمانی اور ڈی جی پنجاب پورٹ آرٹی سویب خان جدون کی جانب سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں اس مدرہ صحت آئل کی کیاری اور اس کے استعمال کے حوالے سے تفصیلی طور پہ جو ہے میڈیا کو بریفنگ دی گئی ہے گاڑی نمبر لرو9701 پر لائے جانے وارے کھلے آئل کو تحبیر میں لے لیا گیا ہے اور اس حوالے سے چیئرمن پنجاب پورٹ آرٹی کا کہنا ہے کہ رینسٹ آئل کو بائیو ڈیزل میں استعمال کی بجائے پورٹ چین کو فروس کرنے کی خفیہ اطلاع ملی تھی جس پہ کاروائی کرتے ہوئے رینسٹ آئل کی بھاری کھیب ہے جو کہ برامت کی گئی ہے رینسٹ آئل جو ہے یہ کینسر کا مرض پھلانے کا باعث بنتا ہے ڈی جی پنجاب پورٹ آرٹی سویب خان جدون کا کہنا ہے کہ کھلا تیل جانوروں کی علائشوں سے تیار کیا جاتا ہے اور یہ شہر کے مختلف مقامات میں جو ہے اس کی سپلائی کی جاتی ہے اور یہ بچوں کے لیے جو کھانے پینے کی اشیاء دیار ہوتی ہیں جس طرح نمکو ہے اس کے ساتھ مچھلی تلنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پکوروں کی تیاری میں بھی جو ہے یہ آئل استعمال کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پنجاب پورٹ آرٹی کے پاس اطلاعات ہیں اس کے حوالے سے ڈی جی پورٹ آرٹی سویب خان جون کا کہنا ہے کہ قوانین کے مطابق رینسٹ آئل کی صرف بائیو بیزل کی تیاری میں استعمال کی اجازت ہے تاہم یہ کمپنی جو کہ یہ رینسٹ آئل استعمال کر رہی تھی اس کے خلاف کاروائی بھی شروع کر دی گئی ہیں اور یہ رینسٹ آئل کی بھاری کے پہ جو اٹھے گفزہ میں لے لی گئی ہے ٹھیک ہے ریزوان اکوی آپ کا بہت شکریہ ٹھیک ہے